اسلام علیکم ناظرین پی پی دو سو چیاسی سے جتنے والے ازاد امیدوار نے اپنا بیان جاری کر دیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے زبردستی جتوایا گیا پی پی دو سو چیاسی میں پی ٹی اے کے امیدوار سردار فرحت جیت رہے تھے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی پی دو سو چیاسی اور انہیں ایک سو چیاسی کے عوام کا جنہوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کیا میں ان کے دل کا دل کی عطاہ دہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جیتنے والے امیدواروں علی محمد خان اور سزار فرحت خان ان کو دل کی دہرائیوں سے ببارد بات پیش کرتا ہوں میری نظر میں تو وہ جیتے ہوئے تھے عوام کی نظر سے عوام کے ورسوں سے تو وہ جیتے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک علیہدہ داستان ہے میں اس کی پردور الفاظ میں مرمت کرتا ہوں ستاون ہزار کی لیٹ سے جیتے ہوئے بندے کو بھی ہرا دیا گیا پندرہ سولہ ہزار کی لیٹ سے جیتے ہوئے آدمی کو بھی ہرا دیا گیا جو کہ عوام کے منڈک کی توہین ہے اور میں اس کی شدید الفاظ میں مرمت کرتا ہوں اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام نے ان کو منڈک دیا میں ان کو دل کی اطاق دیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام نے عمران خان کو بول دیا جو ہوا وہ آپ سب بھائی بینوں کے سامنے ہیں ہم نے تو دل سے قبول کیا بھائی عمران خان کو لوگوں نے بور دیا اور ان کو مبارک بات پیش کی لیکن اس کے آگے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مضمت ہے اور میں ان کی پورزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں بہت شکریہ ناظرین میں اسلام پیش کرتی ہوں جاوید صاحب کو جو جتنے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد یا یوں کہہ لے کہ جتوائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ضمیر کی بات سنی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محب وطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کی ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بیان دے دیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی کے امیدوار کو ہرانے کے لیے مجھے زبردستی جتوایا گیا ہے ناظرین ایک طرف جوید صاحب ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی جبکہ دوسری طرف مریم اور اس کے پاپا ہے جو اپنا ضمیر ہی مار چکے ہیں اور پچیس کڑوڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے کے بعد بھی کس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ٹی بی پر بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں ناظرین پی ٹی کے وارس کو فارم فورٹی سیون میں کم دکھا کر جیتنے والوں کو ہرا دیا گیا اور یہی صرف پی ٹی کے امیدواروں کے حق پر ڈاکہ نہیں پوری قوم کے حق پر اور عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ہے ناظرین ابھی بھی ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ضمیر فروش نہیں ہیں جنہیں جھوٹی کامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا انہوں نے خلن کھلا اعلان کیا کہ پی پی دو سو چیسی کی عوام نے مجھے منتخب نہیں کیا بلکہ پی ٹی کے امیدوار کو منتخب کیا ہے اور یہ میرا حق نہیں کہ میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالوں اور اس سیٹ کو اپنے لئے منتخب کروں ناظرین ایسے لوگ پاکستان میں بہت کم ملتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے ایسے لوگ پاکستان کی خوش قسمتی ہے جو عدل و انصاف اور حق کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کا حق مارنا چاہتے ہیں انہیں نام میں ہاتھ خوشی سے یا کامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ ایسی کامیابی کو ایکسپٹ کرتے ہیں ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کامن میں مضوع بتائیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ